بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں مرک چرگا گائز یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور اتنی کم مسالوں سے یہ بن جاتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا تو چلیے گائز اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں جو سامان چاہیے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گائز میں نے جو ہے ایک سالم مرگے لی ہے اور یہ جو ہے دیڑ کلو کی ہے وزن میں اور اس طرح سے اس میں جو ہے کٹ لگوا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے دو کر ساپ کر لیا ہے اور دوسرے سائٹ پہ بھی اس کے کٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے لسندر کا پیسٹ ہے ون ون ٹیبل سپون اور یہ دھائی ہے ایک پاو میں نے اس کو کٹوری میں نکال لیا ہے چاٹ مسالہ ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون اورنج فود کلر لیا ہے میں نے وہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ پورڈر ہے ون ٹی سپون اور یہ ہے لال میرچ پورڈر 2 ٹی سپون اور گرم مسالہ پورڈر ہے ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اور ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون تو چلیے گائز اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم جو ہے سب سے پہلے ایک باؤل لے لیں گے یہ دیکھئے اور اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے دہی ایٹ کر دیں گے اور دہی ایٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں لسندر کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیں گے اور جو سارے مسالے ہم نے نکال کے رکھے ہیں وہ بھی ہم اسی میں ایٹ کر کے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھئے گائز میں نے سارے مسالے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اور اس کو جو ہے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں کچھ چیزیں اور ایٹ کریں گے گائز یہ جو ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے بیسک سے سمپل سے مسالوں سے کتنی زبردست جو ہے یہ چلگہ تیار کر رہا ہے یہ دیکھئے سارے مسالے جو ہے اچھی طرح سے مل چکے ہیں دہی میں اب میں اس میں 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں چلی ساوس یہ دیکھئے گائز اور اسی میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون جو ہے سویا ساوس گائز ان چیزوں سے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ڈالیے گا یہ دیکھئے میں نے جو ہے سویا ساوس بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں 1 ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں وینیگر وائٹ وینیگر جو ہوتا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم جو ہے اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس سے جو ہے چکن کے اندر تک پلیور جاتا ہے اور بہت ہی زبردست یہ گل جاتی ہے چکن اور یہ دیکھئے ہمارا جو ہے مسالہ ہے بلکل تیار ہو چکا ہے اور جو میں نے چکن پر مسالہ لگایا تھا تو اس کو میں نے چار گھنٹے کے لیے رکھا تھا گائز آپ لوگ بھی تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چکن کو رکھ دیئے گا مسالہ لگا کے یہ دیکھئے میں نے چکن کو اس میں بڑی ٹری میں رکھ رہی ہوں تاکہ اچھے سے ہم مسالہ لگا سکیں اور اب میں اس کے پر مسالہ ایڈ کرتی رہوں گی اور بہت اچھے سے اس میں کٹس بکارہ میں لگانا ہے ہمیں مسالے کو اور اسی طرح پوری چکن پر ہم اچھے سے مسالہ لگا دیں گے جتنا بھی ہم نے مسالہ بنایا ہے ہم یہ سارا کا سارا چکن پر اندر باہر چاروں طرف بہت اچھے سے لگا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اندر بھی اس میں چمچے سے مسالہ ڈال رہی ہوں پہلے اچھی طرح آپ ساری ڈال لیں مسالے کو اور پھر اس طرح سے مسال کر آپ لگائیں گے تو چکن کے اندر تک بہت اچھے سے مسالہ چلے جائے گا آپ بھی اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ضرور رکھئے گا اور اگر ہو سکے اگر آپ پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوہر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ رات میں اس کو مسالے وغیرہ لگا کر رکھ دیں اور پھر آپ اس کو صبح بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں اس کو اس طرح سے چمچے سے بھر کر ڈالتی جا رہی ہوں اور ہاتھ سے اچھی طرح اس کو مسال کر لگاتی جا رہی ہوں اور اس طرح سے ہاتھ سے صحیح سے لگتا ہے آپ لوگ بھی گلاوز پہن لیے گا نہیں تو ہاتھ میں جلن بھی ہو سکتی ہے مرچوں سے یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے اور اگر آپ لوگ چاہے تو اس میں ہری مرچے پیس کر بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ سپائسی نہیں بنایا تھا اس کو یہ بلکل نورمل مسالے تھے تو یہ دیکھئے میں نے کتنا اچھے سے اس کو لگا دیا ہے مسالے کو اور جتنا بھی میں نے مسالہ بنایا تھا باول میں میں نے سارا کسارا اس پر لگا دیا ہے اور اس کو جو ہے اب میں رکھ دوں گی چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں اگر آپ کے کچن میں زیادہ گرمی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور چلیے گائز ملتے ہیں پھر چار سے پانچ گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گائز پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو رکھے ہوئے میں نے اب 4 ٹیبل سپون آئل جو ہے کڑائی میں ڈال دیا ہے اس کو گرم کر دیا ہے میں جو ہے اس کو فریج سے نکال لائی ہوں اور اب بہت احتیاز سے ہم اس میں کڑائی میں اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھئے گائز میں نے اس کو احتیاز سے کڑائی کے اندر رکھ دیا ہے اور جو بھی مسالہ بچا ہوا ہے وہ ہم سارا کا سارا اسی کے اوپر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے دہی نے اور چکن نے بھی اپنا پانی ریلیز کر دیا ہے مسالہ تھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ لوگ اس کو سارا ڈال دیئے گا اور اسی کے پانی سے اسی میں سٹیم بن جائے گی اور یہ بہت زبردست گل جائے گا اور یہ دیکھئے گائز ہم اس پہ پانی وغیرہ بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے اور اب میں اس کو کور لگا دوں گی اور 20 میٹ کے لیے ہم بلکل اس کو لو فلیم پر اسی طرح پکنے دیں گے تو ملتے ہیں 20 میٹ کے بعد یہ دیکھئے گائز 20 میٹ ہو گئے ہیں ہمارے چکن کو پکتے ہوئے ایک سائٹ پک گئی تھی تو میں نے اس کو پلٹ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ گلہ ہے اور اس کا لک دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اور اب ہم اس پہ کوئلے کا دم لگائیں گے تو کوئلے کا دھوان لگانے کے لیے سب سے پہلے کوئلے کو اچھی طرح آپ گرم کر لیے گا اور اس پہ کہیں پہ بھی ایسے جگہ بنا کر آپ رکھ دیں اور اس پہ تھوڑا سا آئل ایک سے دو ڈراب اس کے پر آپ ڈال دیں اس سے بہت زبردست اس موق بنے گا اور بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں گائز میں اس کو جو ہے کور لگا کر رکھ دوں گی تقریباً ایک سے دیوڑ منٹ کے لیے تو گائز دکھاتی ہوں آپ کو ایک سے دیوڑ منٹ بعد چرگے کا فائنل لک یہ دیکھیں گائز ماشاء اللہ سے ہمارے چرگے کا فائنل لک کتنا زبردست لگ رہا ہے گائز یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں یہ سے بھی زیادہ اچھا تھا تو آپ بھی اس کو اپنے نئے ہیں تو اسے سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہرانے والی ویڈیو بروق دکھنے کو ملیں اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں مجھے ضرور بٹائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تاکہ میری بھی حسنا افزائی ہو اور میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آسکوں تو گائز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست ریسپی لے کے آؤں گی آپ کے لیے اللہ حافظ